سب سے کم درجے کی جوہور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھیکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے عشق ہو گیا لب ہو گیا میں لب کرتا ہوں سنو جو جنت میں تمہارے لیے اللہ حرز و جل نے تیار کی ہوئی اور تم رنڈیوں کھجنوں خسنوں تبایفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عزوجل سے عراض کرتے ہو دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکی بس بخیہ تیاری کس کے لیے کرو اس جنت کو حاصل کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی ہوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی ہور کی ہوگی اور ان کی اور ہر بیوی جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی ہور ہر بیوی پر ستر ستر جوڑے کپڑے کے ہوں گے کتنے جوڑے سترہ نہیں ستر سیونٹی جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی ان کپڑوں میں ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان ہوروں کی پڑلیوں کا گودہ تک تمہیں نظر آئے گا اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے لیکن موجودہ سائنس موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یقین یہ سب یقینی ستح پر لے آئے ہیں وہ امیہ آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دیکھتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم ہزار پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکسرے مشین بتا دیتی ہے تو وہ خالیقِ کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے سمجھ آئی کی نہیں آئی اب تو اور یقین آئے گا کی نہیں آئے گا اور یقین کی یقیناً واقعی سچ ہے اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو اللہ کی رسول صرف فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری اس کا دل اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا وہ تمہیں دیکھ کر سجے سمرے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سمرو گے جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھوں میں ستر گناہ حسن زیادہ پائے گا ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا ستر گناہ دگنا حسن اس کے اندر پائے گا تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں کہاں سو رہے ہو یہ جو حسین اور خوبصورت حورے ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کیلئے ملیں گی نہیں آپ ان سے ہمبستری بھی کریں گے مزے لیں گے یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو سو سو مردوں کی قوت عطا کی جائے گی ہاں خوش ہو جاؤ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ حطا فرمائے میرے بھائیو میرے بھائیو حفت الجنہ بالمکارے سردی لگ رہی ہے ادان ہو رہی ہے کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لئے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے اے میرے فرشتوں یہ دیکھو پیس طرح چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے واللہ اس جنت کو حاصل کرو یہ ہو رہے ہیں صرف دیکھنے کے لئے کوئی شو پیس نہیں شو کیس میں بیٹس جانے کے لئے ہیں جیسے چاہو گے استعمال کرو دبا کے سو سو مردوں کی قوتیں اور ایک نہیں اے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے وہ کہے گی اب صبر بھی کرو میرا بھی حق آپ میں ہے چھوڑو اس کو میرے پاس آؤ وہ لے کے جائے گی وہاں مزے اڑاؤ گے تم اللہ اکبر یہ ہے جنت ہاں ان گندی میلی کچھلی عورتوں کے چکروں میں پڑھ کر اس ایسی خوروں کو نہ زائع کرو مسلمانوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا اس کی تیاری کرو اس کی تیاری کرو